لئے ہیں اور ڈرلنگ سٹوکس بہتر پرفارم کرنے ہیں کروٹ کی ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اس سیکٹر میں بھی اور خرداری کرنی چاہیے تیجی ابھی بہت بچی ہوئی ہے دیکھیں اوورال جو انرجی سیکٹر از اوال دیکھا جائے تو بہت سالوں سے ایک سبڈیوڈ رینج میں چل رہا تھا اور ابھی پچھلے کچھ مہنوں سے اگر دیکھیں تو یہاں پر ایک بائنگ ایمرج ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے پچھلے جو ساتھ سے آٹھ سال کا انڈر پرفارمینس تھا شاید وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سمیے میں تو یہاں سے کافی اچھی تیجی لمبی اوڈی کے لئے دیکھی جا سکتی ہے ابان آف شور ایسا شہر ہے جس نے بہت زیادہ پٹائی ہوئی تھی اور دوہزار آٹھ کے بعد سے ہی وہ شہر نے کچھ نہیں کیا تو اگر کروڈ آئل سپورٹ کرتا ہے تو ابان آف شور کے شہر میں اچھی مجبوطی دیکھی جا سکتی ہے آئل کنٹری میں آج ہم دیکھ رہے دس پرسنٹ کی بڑا ہوتا ہے اور یہ ایک لوگ بنا چکا ہے کاریباً شبیس ستائیس روپے کے آس پاس اس کے بعد سے کافی اچھی تیجی دکھا رہا ہے تو اور آل مومنٹم بنتا ہو نظر آ رہا ہے اینرڈی سپیس میں میں کافی اپٹیمیس کیوں ہوں یہاں سے اچھا روجان دیکھا جا سکتا ہے ایک سٹاپ لاؤچ کے ساتھ کام کریے اگر کوئی ریورسل آتا ہے تو ایک سٹاپ لگا کے رکھئے لیکن ہی سٹرینڈ کو رائٹ کرنا چاہیے آوان آف شور آل کنٹری ٹولر دونے سے شیئر ہوں گے جہاں مضبوطی دیکھنوں کو ملے سکتے نجا بنا کے چلے آوان آف شور اسی ہفتے چرچہ کیا گیا تو آل کنٹری ٹولر میں بھی خرداری کنیس لادے گئی تھی اور اس سمیں سے دیکھے لگاتا کریے پانچ سے لے کے دس پرسنٹ کی مضبوطی اگر دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ آوٹ پرفارم کرتا و نظر آ رہا ہے وہ ہے پیرامل انٹرپرائز کیونکہ پیرامل میں ایک بہت ہی سٹرونگ ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے اور اب بھی بھی بریک آؤٹ آکے اوپری اور چلتا و نظر آ رہا ہے یہ سٹاپ میں آئیو ایل کیمیکل کا ٹرینڈ بہت ٹائم سے اچھا کاسا پوزیٹیو تھا لیکن جب اس نے ایک سو ساٹھ کا سٹرچ ہوا اس کے بعد سے کچھ کریکشن آتا ہوا نظر آیا تو یہاں پر تھوڑا آئیو ایل سنبھل کا ٹرینڈ کرنا چاہیے لیکن یہ جو پانچ سٹاکس آپ نے نام لیا اس میں سے پیرامل انٹرپرائز بہت ہی بہترین لگتا ہے ایک پوزیٹیو ہوجان دکھا رہا ہے ایک ہائے رہا ہے لوگ بناتے ہوئے اوپر چل رہا ہے امپورٹن موئنگ ایوریج اس کو بھی پروٹیک کر رہا ہے تو اور اور ٹیکنکی نظریہ سے یہ سٹاک کافی بہتر ہے تو پیرامل انٹرپائزز میں اور اچھی مضبوطی دیکھنوں کو مل سکتے ہیں جن پانچ شوئے کمین چرچہ کے فارما میں اس میں یہ پانچ میں سیکشن کو پسند ہے پیرامل انٹرپائزز ابھی بھی دن کے اوپری اس پر کے آس پاس ہی کاروبار کر رہا ہے پانچ سٹاکس اور دیکھئے جس میں کی آس کے ٹیڈ میں اچھی خردار یہ ہے چھوٹے مجھلے فارما سٹاکس ہیں پیرانٹریل ڈرکس نیٹکو فارما نات بائو اورکیڈ فارما گیفک بائو گیفک بائو کیسا شیئر ہے جس میں اس ہفتے میں نے کئی بار چرچہ کی ہے تب سے دیکھے لگاتا ہے شیئر میں مضبوطی کئی ترین دیکھنوں کو ملائے ان پانچ سٹاکس میں کوئی شیئر آپ کو پسند ہے خاص طور پر اورکیڈ فارما نیٹکو فارما جیسے سٹاکس میں آپ کے کیا رہا ہوگی دیکھئے نیٹکو فارما اگر دیکھا جائے تو اس سٹاکس نے بہت ہی اچھا سٹرین دکھایا ہے میرے خیال سے یہ قریباً دوہزار چودہ پردہ میں ڈیڑھ سو روپے کے آس پاس ٹریڈ ہو رہا تھا آج نو سو کے آس پاس پہنچ چکا ہے نو سو کو بھی پار کر چکا ہے تو اور آل جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم ٹرینڈ اس سٹاکس کا کافی پوزیٹیو ہے یہاں سے اگر کوئی بھی ڈپ ملتا ہے تو بائنگ اپورچنیٹی ہوگی جہاں فارما انڈیکس ایک اوورال لڑکھڑا رہا ہے اور سرن فارما لپین جیسے شیئرز نے ڈاکٹر ریڈی جیسے شیئرز نے انڈر پرفارمنس کیا انویسٹرز کو نیراش کیا ہے پچھلے ایک سال میں لیکن نیٹکو فارما اور فیٹ فارما جیسے سٹاکس اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی بہترین سٹاکس ہے نیٹکو میں ابھی بھی مومنٹم بناوا ہے تو ہی سٹاکس میں کوئی بھی ڈیپ اگر ملتی ہے تو بائنگ کا کرنی چاہیے تو نیٹکو فارما ایک شیئر ہوگا جس میں کراہ تھوڑی گرابہ ٹارٹی تو خیردار کے چاہ سکتے ہیں شیئر مضبوط کھولا اس کے لئے ایک رینج میں ٹریٹ کر رہا ہے ہو سکتا سیکنڈ آپ میں بازار تھوڑی بھی مضبوط ہوتی ہے بازار میں تھوڑی بھی مضبوطی دیکھنے کو ملتی ہے تو نیٹکو فارما جیسے سٹاکس میں مضبوط ہی اور بھی بڑھتی بھی دیکھ سکتے ہیں آج کے ٹریٹ میں پانچ سٹاکس اور ابھی تم بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور 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 ٹرینڈ جو ہے وہ بہت ہی سکارت مک ہے پروبیبلی یہ سٹاک کئی تھرڈ وے میں اونگوئنگ ہے اس لئے اتنا سٹرانگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے تو ڈشمن فارما کافی بہترین سٹاک ہوگا اگر نیویش کرنا چاہتے ہیں چھوٹے افدی کے لئے بھی الامبی افدی کے نظرے سے الامبیق فارما ایک دوسرے سٹاک ہے جہاں پر ایک کنسولیڈیشن کا دور دیکھا گیا ہے قریباً دو ہزار پنرہ سولہ سے اور اس کے بعد ایک کنسولیڈیشن بن رہا ہے ٹرینڈ پیٹن شاید بڑا بن رہا ہے اس کا اگر بریک آؤٹ جو آئے گا وہ اوپر کے طرف آنا چاہیے اور پھر یہ اچھا مومنٹم دکھا پائے گا تو مومنٹم اب بھی فینال بننا باقی الامبیق میں لیکن دشمن فارما بہت ہی بہتری نے جو اب بھی بھی اوپر کی اور جا رہا ہے تو الامبیق فارما دشمن فارما جیسے سٹاک سے جہاں کو مضبوطی دیکھنے کمیسی کے دشمن فارما کو پسند ہے خرداری کر کے چلنے کے سلا درابی شیئر دیکھے دین کی اوپر خاص کر کے ایک آئیڈیا گوڑا پھر مرجر کو لے کے پھر ریلائنس جیو کے آنے کے بعد اور جو مومنٹ ٹیلی کم سٹاک میں وہ کافی انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے کیونکہ ہر دین کوئی ایک نیا پلان آ جاتا ہے جیس کا رہن سے پروفیٹیبلیٹی پہ کوششن مارک بن جاتا ہے تو یہاں پر ایک کنسولیڈیشن میرے خیال سے چھے مینے سے سال بر میں دیکھا جا سکتا ہے بھارتی ایٹل دیکھئے کیا گیا سلیلر دیکھئے یہاں پر ایک کنسولیڈیشن کا دور چل سکتا ہے یہ کنسولیڈیشن فیز میں اوورال سیکٹر ہے اور جب یہ یہاں پر جو پاورفل سٹاکس اور پاورفل کمپنیز ایسٹرلیش ہو جائے گی اور پلان سب واپس سے نرداری تو ہو جائیں گے اچھے سے تب اس کے بعد میں یہ سیکٹر آؤٹ پر فارم کر سکتا ہے فلال تھوڑا سمبھل کر ٹریڈ کرنا چاہیے ایونٹ ڈریون ہے اور اوورال کمپیٹیشن بہت ایکزاستیو ہو چکا ہے ریلائن جیو کے بعد میں تو سمبھل کا ٹریڈ کرنا چاہیے ان سٹاکس کے اندر ٹریڈ کر میں سٹاکس میں تو آپ سمبھل کے خرداری کی جگہ شورٹ ٹم کے لئے خرداری کرتے ہیں تو اس ٹاکس نے بتایا بہت اسے ہی بتایا کہ بہت اچھی مذبوکی دیکھنے مل رہی ہے بھلے ہی فنڈامیٹل ریزن ہمیں پتہ نہ ہو لیکن اوورال بائنگ اور مومنٹم تو اس میں بنتا ہوا نظر آئی رہا ہے اور دوسری بات دیکھنے لائک یہ ہے کہ یہ جو اپرینڈ میں جا رہا ہے اس کے ساتھ وولیومز بھی انکریز ہو رہا ہے تو اگر انکریز وولیومز کے ساتھ میں کوئی سٹاک اپرینڈ میں جاتا ہے تو اس کا ملک یہاں پر جنوین بائنگ ہو رہی ہے ڈیلیوری کتنی ہو رہی ہے وہ بھی پوری دیکھنی پڑے گی لیکن اوورال ترینڈ اور سکارات مک ہے تو لنڈی انڈیا کو بائی کیا جا سکتا ہے کوئی بھی ڈپس یہاں سے ملتی ہے قریباً چاہ سو ساٹھ چاہ سو پچاس کے آس پاس نیچے سٹاک چاہ سو بیس کا لگا کے رکھنا ہوگا اور تارگیٹ قریباً پاکسو ساڑھے پاکسو کے آس پاس کا دیکھ سکتے اور دوسرا ایک سٹاک جی سی وینچرز جو آپ نے بتایا وہاں پر تھوڑا سامل کا ٹریڈ کرنا چاہی ہے اگر ایک سو ساٹھ کا آکھڑا پار کر جاتا ہے تو مضبوطی دیکھی جا سکتی ہے دو سو کے لیول تک کی تو یہ کچھ سٹاکس ہے جہاں پر مضبوطی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس میں خرداری کرنے کی صلاح دے رہے ہیں آشری سنکھ لگتا ہے خرداری کے رکھ چل سکتے ہیں لینر آزم سی بھی کی اہم بیٹک ہونے والی ہے جو ٹرینڈ ریلیٹی سٹاکس میں ہے وہ ایک ڈی مونٹائزیشن کے بعد میں بلکی نیگیٹیو کے والے پوزیٹیو ہو گیا ہے اور جہاں پر سب کی میجر نگاہی تھی کہ یہاں سے یہ سٹاکس کریکٹ ہونا چاہتے ہیں وہیں پہ ان سٹاکس نے لو بنایا اور اگر آپ دیکھیں جہاں کی صبح لیمیٹیٹ کو دیکھا جائے دو سو بیس کے آس پاس لو بنایا ہے نویمبر میں ڈی مونٹائزیشن گیا اور اس کے بعد سے آ چاہ سو بھی چاہ سو کے آس پاس آ چکا ہے تو یہاں سے 100% ریٹرن آلیڈی دے چکا ہے تو اوورال ٹرینڈ یہ سٹاکس میں آلیڈی ریورس ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے جو ورس سینیریو آنا تھا وہ آ چکا ہے تو یہاں پر شوہوار لیمیٹیڈ ہے پریسٹیج ایسٹیٹس ہے یہ جو سٹاکس سے ان میں پوزیٹیو گوزان دیکھا جا سٹا ہے بائی اور ڈیپس کی سٹریٹیجی رکھئے ایک سٹاپ لاؤس کے ساتھ کام کریے کیونکہ یہ ایسا سیکٹر ہے جو ڈائریکشن میں جاتا ہے وہ ڈائریکشن میں بہت تیجی سے جا سکتا ہے بھلے ہی وہ اوپر کاؤں کی نیچے گا ملان ٹرینڈ پر شوہوار اور پریسٹیج پر نگائے رکھنے چاہے تو پریسٹیج سٹیٹس اور شوہوار لیم پر دو ایسٹیج جن کو پسند رکھتا ہے یہاں سے تھوڑی اور بھی تیجی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اور آرٹو انسلری میں بہت ہی اچھی اس میں نظر بنائے رکھنی ہوگی اور اس میں نیوش کیا جا سکتا ہے کوئی بھی اگر ڈیپ ملتی ہے وہاں پر تو تو یہ آشش کیا جاتے ہوئی آرٹو انسلس سٹر پر رہا ہے جس پر ان کو لگتا ہے کچھ ایسے سٹاکس ہے جہاں مضبطی دیکھنے کو مل سکتا ہے رانے بڑک ان کو پسند ہے